جنابی سپیکر اب میں انکرم ٹیکس کے ان چند اہم اقدامات کی تفصیل پیش کرتا ہوں جو محصولات کے حوالے سے اٹھائے جانے کی تجاویز ہے پرسنل انکرم ٹیکس اصلاحات ایب بی آر نے دو ہزار انیس سے دو ہزار تئیس تک کوپریٹ انکرم ٹیکس اصلاحات نافذ کی اب پرسنل انکرم ٹیکس اصلاحات لاغو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پرسنل انکرم ٹیکس کی شرعہ کو بین الاقوامی مجار کے مطابق کیا جا سکے اس زمن میں انکرم ٹیکس چھوٹ چھ لاکھ روپے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے اور یہ بھی تجویز ہے کہ تنخاردار طبقے میں میکسیمم ٹیکس لیب میں اضافہ نہ کیا جائے جبکہ ٹیکس لیب میں کچھ رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے تاہم نون سیلریٹ افراد کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرعہ پنتالیس فیصد رکھنے کی تجویز ہے نمبر دو برامدات کے لیے نومل ٹیکس کا نظام اس وقت ایکسپورٹرز کی آمدن پر مجموعی وصولیوں کے لیے ایک فیصد کی شرعہ سے فائنل ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے ایکسپورٹرز ہماری معیشت کے لیے ریڈ کی ہڈی کی احسیت رکھتے ہیں ہم ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولت فرام کریں گے اور ان کے مسائل بشمول سیلز ٹیکس ریفرنڈز میں ڈیلیز توانائی کے شعبے کے مسائل ویرا کا تدارک کریں گے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنی آمدن کے مطابق ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالے ہوریزونٹل ایکوٹی کے اصول کے مطابق ایکسپورٹرز پر نارمل ٹیکس ریجیم کے تحت ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز ہے ریل اسٹیٹ پر کیپٹل گینز ٹیکس میں ترمیم موجودہ قانون میں ایموموبل پروپٹیز کے کیپٹل گینز پر فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدد کی بنجات پر ٹیکس لگایا جاتا ہے ہولڈنگ کی مدد سے خطہ نظر پندرہ فیصد کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے جبکہ نان فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف سلیبز کے تحت پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے اس قدم سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی اسی طرح ہاؤزنگ سیکٹر سے سپیکولیشن کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو افورڈیبل ہاؤزنگ کی فرامی میں مدد ملے گی نمبر چار سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس کا نیار نظام موجودہ قانون میں فائلرز اور نون فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدد کی بنجات پر سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس لگایا جاتا ہے کیپٹل گینز پر ٹیکس نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے یکم جولائی دو ہزار چوبیس کے بعد ہولڈنگ کی مدد سے خطہ نظر فائلرز کے لیے پندرہ فیصد جبکہ نون فائلرز کے لیے مختلف سلیبز کے تحت ٹیکس کی شرعہ پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے پاکستان میں ایموویبل پروپرٹیز کی منتقلی پر مجووزہ پوگریسیو ویڈھولڈنگ ٹیکس اس وقت فائلرز کے لیے ایموویبل پروپرٹیز خریدنے پر فلیٹ تین فیصد اور نون فائلرز پر چھ فیصد ٹیکس آئید ہے ایسے لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ پر کبھی ریٹرن فائل نہیں کرتے بلکہ جائدات کی خریداری کے وقت ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے ریٹرن فائل کرتے ہیں مقررہ تاریخ تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو یقینی بنانے اور نون فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے کاروبار کی لاغت بڑھانے کی غرض سے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ فائلرز نون فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرنے والوں کے لیے تین الگ الگ ریٹس متعرف کرائے جائیں اس حوالے سے ان تینوں کیٹیگریز کے لیے ٹیکس کی شرح میں رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے اس مجوزہ قدم کا مقصد نون فائلرز پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانا اور زیادہ ریولیو جنریٹ کرنا ہے نمبر چھے سپلائی چین میں تاجروں ہول سیلرز اور ریٹیلرز کا سکوپ آف ٹیکس کو بڑھانا اس وقت صرف مقصود کاروباری شعبوں کے ڈسٹیبیوٹرز ہول سیلرز ڈیلرز اور ریٹیلرز سے ایڈوانس انکن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے تاجروں کو ڈاکیمنٹ کرنے اور نون فائلرز کی حوصلہ شکری کرنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ تمام کاروباروں کی پوری سپلائی چین کے لیے ایڈوانس ٹیک وصولی کے سکوپ کو بڑھایا جائے نون فائلرز سے ایڈوانس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی شرح ایک فیصد سے بڑھا کر دو اشاریہ پچیس فیصد کرنے کی تجویز ہے